بھارت کا راشتریہ کھیل ویسے تو ہاکی ہے لیکن آج بھی ہمارے دیش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرکیٹ کو بھارت کا راشتریہ کھیل مانتے ہیں اور ایسا اسی لیے ہے کیونکہ بھارت میں کرکیٹ کو لے کر لوگوں کی دیوانگی الگ ہی لیول کی ہے یہاں بچے سے لے کر نوجوان اور بزرگ سب ہی کو کرکیٹ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں دوستوں کہ کرکیٹ کی یہ لوگ پریعتہ صرف گنے چنے دیشوں میں ہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دوستوں کہ جہاں بھارت میں لوگ کرکیٹ کے ڈائی ہارڈ فین ہیں وہیں امریکہ فرانس روس چائنہ اور جاپان جیسی کئی دیشوں میں کرکیٹ بہت ہی کم لوگ پریئے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے نمسکار دوستوں میں ارپت اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہندی پیک پر جہاں ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے انٹریسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر امریکہ چین اور روس جیسے بڑے دیش انٹرنیشنل کرکیٹ کیوں نہیں کھیلتے دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کرکیٹ بھارت انگلینڈ آسٹریلیا افریقہ جیسے دیشوں میں بہت ہی لوگ پریے کھیل مانا جاتا ہے وہیں امریکہ چین اور روس جیسے بڑے دیش کرکیٹ میں زیادہ روچی نہیں رکھتے جو کی دوستو یہ سبھی دیش کرکیٹ سے زیادہ بیس بال اور فوٹبال کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی اولمپک جیسے بڑے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے والے دیش میں چین اور امریکہ جیسے دیش ہمیشہ آگے رہتے ہیں ساتھ ہی ان دیشوں کو اپنے راشتریے خیل کھیلنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اگر چین کی بات کریں تو چین کا راشتریے خیل ٹیبل ٹینس ہے وہیں روس کا راشتریے خیل چیس شترنج ہے اور امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کا راشتریے خیل بھی کرکیٹ سے ملتا جلتا ہے جس کا نام ہے بیس بال دوستو دراصل کرکیٹ کا جنم 18 سدی میں یونائٹیڈ سیٹس سے ہوا تھا لیکن کرکیٹ سے ملتے جلتے کھیل بیس بال کی لوگ پریتہ کے چلتے کرکیٹ کی لوگ پریتہ بہت کم ہو گئی اس وجہ سے امریکہ جیسے دیش میں کرکیٹ کو کبھی بھی بڑے اسطر پر کھیلا نہیں گیا کچھ سمجھ تک امریکہ کے لوگوں نے کرکیٹ میں دلچسپی بھی دکھائی لیکن کرکیٹ وہاں بھارت جتنا لوگ پریے نہیں ہو سکا حالکہ دوستو امریکہ میں کرکیٹ سے ملتا جلتا کھیل بیس بال کافی لوگ پریے ہے اس کے علاوہ وہاں ریسنگ گیم کو بھی خافی پسند کیا جاتا ہے امریکہ میں کئی بڑے ویس بال ٹونامنٹ ہوتے ہیں اور جیسے بھارت میں کرکیٹ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں بھیڑ ہوتی ہے ویسے ہی امریکہ میں بیس بال سٹیڈیم درشکوں سے خچا خچ بھرے ہوتے ہیں دوستو اگر ریپورٹ کی مانے تو یونائٹیٹ سٹیٹس کرکیٹ اسوسییشن کو سال دوہزار ساتھ میں کچھ شاشن سمسیاؤں کے قارن آئی سی سی دوارہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے سال دوہزار آٹھ میں پھر سے پارت کیا گیا تھا دوستو امریکہ میں کئی بار انتراشتری یہ کرکیٹ میچوں کا آئیوجن کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ کرکیٹ کو لوگ پریے بنانے کے لیے ڈبلو ڈبلو ای سپر سٹار جان سینہ کو کرکیٹ کا برانڈ ایمبیسٹر بھی بنایا گیا جو امریکہ میں کرکیٹ کو پرموٹ کرتے ہیں امریکہ میں کرکیٹ نہ کھیلنے کے پیچھے یہ ترک بھی دیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی برٹش سامراج ہوا کرتا تھا اس سامراج جسے امریکہ کو ساس سو چھیتر ایسوی میں آزادی ملی تھی اور جیسا کی ہم نے ابھی بتایا کہ کرکیٹ کی شروعات آٹھویں صدی میں یونائٹیٹ سٹیٹ سے ہی ہوئی تھی ایسے میں جب یو ایسے میں برٹش راج ہوا کرتا تھا تب کرکیٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوا کرتا تھا اور آج جتنے بھی دیش کرکیٹ کھیلتے ہیں ایک وقت پر ان پر کہیں نہ کہیں برٹشرز نے راج کیا ہے اور وہیں جب کرکیٹ امریکہ میں آیا تو کرکیٹ کا کٹر کمپیٹیشن بیس بول بن گیا یہی کارن ہے کہ اس دیش میں کبھی بھی بڑے پیمانے پر کرکیٹ نہیں کھیلا گیا حالانکہ کچھ سمیے کے لیے یہاں کے ناگریکوں نے اس کھیل میں روچی ضرور دکھائی تھی لیکن گرہ یدھے کے سمیے سنیوکت راجی امریکہ میں کرکیٹ کی لوگ پریتہ میں گرہوٹ آئی اور لمبے سمیے تک ایسا ہی رہا اور دھیرے دھیرے لوگوں کا دھیان کرکیٹ سے بلکل ہی ہٹ گیا وہیں اگر بات کریں چائنا کی تو چائنا میں کرکیٹ نہ کھیلنے کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ چائنا میں کبھی انگریزوں کا راج نہیں رہا کرکیٹ کھیلنے والے دیش کبھی نہ کبھی بریٹش راج کا حصہ ضرور رہے ہیں اور چائنا میں کرکیٹ سے زیادہ بیڈ ونٹن ٹیبل ٹینس جیسے کھیلوں کو سروس ریشٹ مانا جاتا ہے اور یہ سبھی کھیل اولمپک کا حصہ بھی ہیں اور چائنا کا جھکاؤ ہمیشہ اولمپک کی طرف رہا ہے اور اولمپک میں ہونے والے کھیلوں کے لیے چائنا کڑی محنت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنا کے کھلاڑی اولمپک میں سب سے زیادہ میڈل جیتے ہیں اور وہیں کرکیٹ اولمپک کا حصہ نہیں ہے اس لیے چائنا بھی اس کھیل کو زیادہ مہتو نہیں دیتا اور دیکھا جائے تو کرکیٹ کوئی گلوبل سپورٹ نہیں ہے یہ دنیا کے کچھ ہی دیشوں میں کھیلا جاتا ہے وہیں چائنا بھی کھیل کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے اسی کارن کے وجہ سے چائنا کے لوگ کرکیٹ کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اب آئی سی سی چائنا میں بھی کرکیٹ کو بڑھاوا دے رہی ہے سال 2019 میں ایک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں چائنا کی مہیلا ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا لیکن اس میچ میں انہوں نے ایک شرمناک ریکارڈ بنایا جسے کوئی بھی کرکیٹ ٹیم توڑنا نہیں چاہے گی دوستوں یہ میچ بینککوک میں کھیلا گیا تھا اور ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ ٹورنمنٹ میں چینی مہیلا ٹیم محض چودہ رن پر دھیر ہو گئی تھی یہ مہیلا اور پورش ٹی ٹوئنٹی کے لحاظ سے کسی بھی انتراشتری میچ میں سب سے کم سکور ہے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ایسی ہی روچک اور مزیدار جانکاری کے لیے ہمارے چینل ہندی پیک کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد